پانچ بجے سے یہاں آئے ہیں میں زیادہ وقت نہیں لوں گا میں پردیم شرمہ صاحب کا دھنیواد کروں گا کی اکثر اس پرکار کے آئیوجن وہ یہاں اپنے اسطحان پر کرتے ہیں اور آج سے نہیں کئی سالوں سے جہاں ہمیں موقع لگتا ہے نئے پرانے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کر دیں آج کا موقع ہے چناب کا الیکشن کا اور ہم سب جانتے ہیں کہ لوگ سوا کے الیکشن چل رہے اور پچیس مئی کو انمتناگ رجوری پونچ پارلیمنٹ شیٹ پور الیکشن ہونا یہ الیکشن ساتھ مئی کو ہونا تھا لیکن اس وقت بھاری بھرف بھاری اور بارش اور مغل روڑ بند ہو گئی آوہ جاہی کشمیر گھاٹی انمتناگ کلگان شوپیان کی رجوری پونچ سے کنیکشن کٹ گیا اور اسی لیے الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کو ری شیڈیول کر کے پچیس مئی کو رکھا آج بائیس مئی ہے کل تئیس مئی آخری دن ہے کمپین کا اور اس کے بعد پچیس مئی کو ووٹ پڑیں یہاں ہمارے ساتھی پول رہے تھے ڈاکٹر نرمل سنگ جی پرون سنگ منکوڈیا صاحب کہ ہم نے اس انسان کو اس کینڈیڈیٹ کو کامیاب کر کے پارلیمنٹ میں بھیج رہا ہے جو پردان منتری نرندر موڈی صاحب کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے جو موڈی صاحب کی سمپورٹ کرے کیونکہ ایک بات پکی ہے کہ تیسری مرتبہ نرندر موڈی صاحب تیش کے پردان منتری بننے والے جو ٹی وی موبائل میں ہم پورے ہندوستان کا جوش و چنون دیکھتے ہیں اب کی بار چار سو کے بار سیٹے جیت کر نرندر موڈی صاحب تیسری بار دیش کے پردان منتری بننے والے کیونکہ موڈی صاحب نے کام کیے گریبوں زیفوں بے سہارے لوگوں کی مدد موڈی صاحب نے کی میرے ساتھیوں ہم سب جانتے ہیں میں پچھلے تیس سال سے پونچ میں آتا ہوں اور ایک بار پونچ آیا سے ہمیں یاد ہی ہے میں تُسے بھی ریکارڈ کر سو بھئی اے تھوڑی آپ نہیں گھا کریں گے ادھر اچھ بھارت ماتاکی سارے جڑے گیٹے بار بھی کھل دنے میں انہیں ہی دیں بھارت ماتاکی بھارت چندہ پارٹی زندہ بھارت بھوڈ گاست موڈی سرکار موڈی سرکار بہت 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 دھلیوار آج کی اس میفل میں ہمارے بھارتی اور جنگتہ پارٹی کے ہمارے فرشت ساتھی سہی ہوگی چمو کشمیر کی سرکار میں ٹیپٹی چیپ منسٹر ہے ڈاکٹر نیبل سنگھ صاحب ہمارے یہاں کے پرباری چلے کے راجندر گپتہ صاحب ہمارے چلا کے چلا دھکش جن کو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس تھے اور یہاں سے فون آیا تو وہاں سے سیدھا ہمارے بیچ آئے راجش رینہ صاحب شریمان بلون سنگھ منکوٹیا صاحب جو اودمپور ورنہ چار مجھے سندھر وانی تو گھڑیاں بند ہو جانی سیاں اتھے کدھے گھڑیاں ہونی سیاں جنہیں موڈی صاحب نے کم کی تے گریبہ نے گولڈر کار آج جمہو کشمیریچ ہندو ہے مسلمان ہے سکھ ہے سائی ہے گجر ہے بکروال ہے پاڑی ہے موڈی صاحب نے سارے نا پناہ کی تا اور موڈی صاحب نے آگیا گولڈر کارڈ دیو ہیلتھ کارڈ سارے کی اور دکانداروں بھی بنایا جڑے سکول پڑھنے انہیں بھی بنایا جڑے گریب ہے انہیں بھی بنایا جڑے سرکاری ماسٹر ہے جب کوئی نوکری کرنے انہیں بھی بنایا موڈی صاحب نے سارے اٹھایا رہا ہوں ہمیں بھی بنایا سٹو ہاتھ تعلیم ہو دیسہ بستہ رہا اس وستہ موڈی صاحب کا نعرہ سب کا ساتھ سب کا وطاس سب کا وشواس کام کرنے لوگ کام تینوں سارے نا کام کرا کام کی تا موڈی صاحب نے کجران پکر والا کی حق دیتے جسرہ گجران پکر والا نے کانگریس ہونی سی نا اینسی آج آئے اینسی آئے 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 سی بوڑ دیو اب انہیں پوچھو تو سا کیتا کیا سارے انہیں گجران پکر والا نے کلے جنگراجو کل دورنا سا ساری سرکار دورنا سی سرکار دورنا سی سرکار دورنا سا کیا بات ہے وہ جڑی میڈم صاحب ہی ہے کل آج آئی نہیں تھے کل آئی نہیں کل آئی نہیں تکہ لے یہاں کہ جسرہ انہیں سرکارہ سیاں انہیں گجران پکر والا نہ پلا نہیں کیتا موڈی ساہب آئے انہیں آکھیں گریب پکر والا انہیں گجران پکر والا انہیں چنگل جتیاں نی 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 تے جگہ دیو تا جسرہ موڈی ساہب نے چگہ دی تھی تا آسا بھی بیان سکتیاں کہ بکری جت جت لنگ گئی سمجھو بکری لنگ گئی یہ آسے بولی سکتے ہیں نا چودری صاحب اور کوئی نہیں بول سکتا ہوں ہی بولو اور کوئی نہیں بول سکتا کیونکہ آسا کم کی تدہ دہ بول لیا نا اور اس دوبار موڈی صاحب نے لار کیلئے اعلان سکتیا کہ کجر بکروال مسئلہ حل ہو گیا چلو پاڑی کبھیلے مسئلہ بھی حل کرو تے ہندوستان نے پارلیمنٹ بھی ہندوستان نے پارلیمنٹ بھی بل پاس کی تا تے پاڑی کبھیلے کی اسٹیزنا سٹیٹس آلک دیتا گجران بکروال کبھیلے نا دس پرسنٹ اتھے وہ لگیا تے پاڑی کبھیلے نا اسٹیز سٹیٹس لگیا پاڑی بھی خوش تے گجر بکروال بھی خوش تے جس لے تے جس لے پاڑیاں کی اسٹی سٹیٹس آگیا تے گجران بکروال نا حق محفوظ رہا پھر اسا اسرا آسا ہے اور اعلان کر چھوڑیا کہ تیار ہو جاؤ ان گڑڑی چاوے پونچھ رچوڑی تھوڑا جا فارک رہی ہے تھوڑا جا گڑڑی تیار سی سٹارٹ ہونے آلی لیکن پیچھو تھوڑا بیٹ مال آئی ہونے کھڑیاں نہیں تے گردی سٹارٹ ہونے کھڑی تے تھے پھل نا پھل چلنا پھل کھلنے سے میں پورا بشوا سا آج بھی میں مینڈر گیاں سیاں پالا کوٹ کالا پن گیاں سیاں منکوٹ گیاں سیاں اڑی ساگرہ گیاں سیاں اے پسنا سارا پنچھنا سارا لگا میں اب جو گرانا شہر آجوڑ تا گیاں ساں کوئی پی رہ لیاں کتیاں تیاری سارے لوگ آنے جی پھل کتھایا پھل دیو آسا کی تکالے یہ جیڑی کھڑی آسا ہم تیار رکھی نہیں نا اے دو مینے وہ اسیمبلین الیکشن بھی آئے میں آکھا کھڑی تیار یا کھڑی چاہے گی پچھل جوڑی گھڑی آئے گی گھڑی نہیں ایم پی جتاو ہی تک کھوکا مارنی مارنی ریل ہوسی ہے ریل ریل سگنل جانا ہے جمو جاؤ نکے جانے ہے جی ریل ہے سیٹی کسنا مارنی ہے نکے نیر دکھی نہیں سلاکے جو آیا آئی نیر دکھا کرو لیکن سارے کم کن کر سکنا ہے سرم موڈی سا اے باقی جڑے نا اے کھالی پھٹے رہے ٹوھلے کھاکھنی نا گول اے جو دو اتھے چیف منسٹر سے اینا کچھ کام کیتا چنگا آج یہ جڑا نیشنل آئی وے جمو تو بن کے پونچھا ہنا لگا نا اے آئی تو بھی تری سال پہلے بن سکنا سا کہ نہ سا بن سکنا لیکن یہ نہ نہیں بنایا اے نیشنل آئی وے بنایا موڈی سا آج جہا جمو جانے کم سے کم بھی ٹننل بننے لگے لیں آج گران گرانج تو جاؤ منڈی لورن سبسیاں جاؤ آج تس جتنا کلائی مینڈر پفلیاس آڑی ملوڑ دگرہ فضل آباد جاؤ آج تس مینڈر لے لکے جاؤ گران گرانج پائپا جل جیون میشن بجلی سڑکا گران گرانج تا بارڈر اوپر دیکھو آمن شانتی ہوئی نہیں تا جس رہی نہ نہیں سرکار سی تا یہ تے بارڈرہ نہ کتنا برا حل سا بہت برا حل سا بارڈر اوپر رہے نہ مشکل سیا آج کئی بھائی گئے تھا دھگوار اے سامنے جڑا اجوٹ نہ ہی لیا آگے بارڈر نہ ہی لیا کھڑی رہیت کے ہر جگہ سا مشکل آتاں دیکھیاں لیکن آج دیکھو آمن شانتی خوشحالی ہے اے موڈی سرکار ہے جس لئے موڈی صاحب پردام منتری بن گئے انہوں نے نورہ دیتا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس موڈی صاحب نے آگیا اندو بھی سارا مسلمان بھی سارا سکھ بھی سارا عیسائی بھی سارا گجر بھی سارا پگروان بھی سارا تے بھاڑی بھی سارا سب سارے اور جس وقت سارے موڈی صاحب لان کی لینا اعلان کرنے وہ ہمیشہ ایک گل آنے ایک سو چالیس کروڑ میرے دیش واسیوں میرے بھائیوں بہنوں یہ دیش ہمارا ایک پریوار ہے یہ مل کے لیے گل سارے پرائیم منسٹر موڈی صاحب کرنے اس وست ہے اگر اتھے سارا کینڈیڈیٹ نہیں ہے اس واری انہا فیصلہ کیتا چلو اس واری انہا کیا کہ کٹھ بندل کرو کہ یہ سٹیڈیڈ ہونا کٹھ بندل اس ٹی وید اگلے روز کہ آپس ایچھے کوئلیشن ہو گیا تو انہا کوئلیشن کیتا تجڑا بندہ اتھے جس نے کوئلیشن ہو گیا وہو بھی تک تجزنا تھے گمانی ہیا کچھ رہے نے پشانہ رہے نا پچھانہ پشانہ جانا کو دور دو نہیں ہے سویرے آگر من کرے کئی واری بندہ جلدی اٹھا ہے سیر کر لینا دل کرے تھا دو دن بھائی موے دا پشانہ ڈھوگرہ نا چکر ماری تھا پاپس بھون چھا اپنا بندہ کوئل دور آلی گال نہیں لیکن گال نہیں ہے کہ جڑے باقی آلینا وہ انہاں گلوہاں سا بچنا اور پسنا پلا نہیں کر سکنے اے گال تا پکے اے گال مندہوں کے تری واری موڈی صاحب آونے لگے نے بلکو اے گال مندہوں کے نہیں مندہوں سارا ہندوستان منہ آس بھی مندہ آنے کے تری وار آنے تاک کلتی نال اگر ہو پندے جیتی ہے جڑے روچ سویرہ اٹھنے پہلا چاہ ناری بادی کھانے پہلے اٹھیاں سیدھیاں گللس سنٹرلی گورنمنٹ نے بارے بولنے تو دسو سڑا پلا کرسن کے نقصان کرسن جڑا پیسہ سنٹر دو آونا ہوگی انہوں لوگ سونا دسوستہ کھا لے ہی ہے سارے اندو مسلمان سکھ سائی گجر بکروان بھاری کتے ہوئی کے تا موڑ کتے لانی ہے دوسرہ بہت ہوتے بولنے ہوئے بہت ہوتے موڑ کتے لانی ہے اس واری بہت ہوتے تا دنہ دن موڑا سٹو پنجی تریق تا پھر چار چون کی جسنا فیصلہ ہوئے گا تا پونچ سمیت نیڈر سرنکور رجوری انتنا کلگام شوپیاں جشن چلے گا جمہو بھی تا دلی بھی لوگ پتہ چلنا چاہینا کہ رجوری پونچنے لوگ جڑے زندہ دن لوگ جسنا سکھر ڈاکٹر نرمال سنگھ صاحب نے شیئر دن لوگ زندہ دن لوگ رجوری پونچنے لوگ سلام پیش کرنے بہت بہت شکریہ چاہی چوہ بہت شکریہ تالیبی لما میں اس کی پڑھا رہی اس کی پڑھتا رہی ہانے بھی پڑھ رہی کنجا صاحب میں پہلی بار پہلی سالے پہلی بار خاص تار بیش 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 پوری نوستان دی مزرے بیچ آیا آمد 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 سنبیت جبا پردھان منطری دریجر بھائی بہت باقی نے کام کیتا انہوں میں گمان لیکن یہ سیٹ بڑھی ہے رجوری پنچھ ہے نوستان سیٹ بڑھی ہے پیرے گنے آدھ راہ ساست سفرہ جبا بیلنس ہے وہ بیلنس جبا رجوری پنچھ چاہے آج پستی کو بڑے بڑے لوگ ڈاکٹر فاروک عبداللہ عمر عبداللہ بہدون 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 خلقہ بخاری سا پاکی پاکی کینڈی ریوینڈر رہنہ جی میرے جیسے لوگ اور کئی لوگ سارے پونس جوری سبیتے کیوں میں تسی آکھنا بزور کمیتے جنہ ساری آکس آئی تک کیوں نہیں آئے تینہ تو پراو جوری دے لوگ جوری پونس دے لوگ وہ حق دے کہ جمہ کشمیر حق دے کہ جمہ کشمیر بڑا کچھ کھاتا جمہ نے لڑی اپنے دے کچھ لہی لیا کیون تک مجھ آٹی ہی جو دا این دے کو جوری پونس جو آئے اس این تھی رہی ہو میں بس اکنائی پاری کے لیکشن ہے اس لیکشن میں وہ این دی مکائی ہے جب وہ کشمیر دی بدل دی جنہی سیانست ہے نہیں اوپر دی لیڈرشپ ہے سمی کرنے ادھا رستہ جڑے رجوری پونچ بنے گا رجوری پونچ بنے گا یاد ساتھ ساڑھے کرنے پچھلے چھتر ساتھ ہے بچ یاد تو خو یاد یاد لیکشن ہے لیکشن چڑھا ہے ایک دی ویٹ ہے ہر پاکی اپنی گن رکھتی ہے میں انیس سو تھتر جس نے لیکشن بنی آیا ہے پروفیسر بنی مگ ایک مسلمان خوجی ایک سو 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 ہیں اوم ہی ملے انہیں اکل لگے پروفیسر صاحب اسے پتہ ہے کہ انیس سو سنتالی جی چس لیکھ تھے کہ یہ لائن گی پہ ہی ہے لائن کی یا پہ ہی جی بچ لائن ہے دس وں کی پہ ہی اس فوجی نہ دس یا نا کہ کہ جس شپیر تو پر انیس ساریاں پہنچا ہونے دوس پیٹ یہ پاکستان دی فوج عملا کی تدہ رجول تک کبج کر لی رہا انہیں ساریاں پہنچا پیچھے تک جگتا سی سپائر ہوئی جگتا سی سپائر ہوئی ایسا حراب آئی ایسا کیوں ہو یا جس لائن آرہ کرتے پیش آرہ کرتے دسو ایسا کیوں انہیں لائن پہ ہے اس لئے رجول پونچ جی چڑی باوری پلٹی گل پر چلو کشمیل تی خدا کندر جنا سین رجول پونچ بڑھنا آج کشمیل شکت ہوئی آج سمجھن آلی بزور لوگ جنہ جنہ انفلیکس سنے بڑھے لکھے لوگ سمجھ جنہ آج جنہ دی دی بچ میں تس آکھ آج جنہ پروبیش دی گھڑیا نا ترطالی سیتہ سارے لوگ سنی لو سارے لوگ خاص نو جانے میں آکھ پڑی آنے پیڑی بس آج جی تھے یہ آج آج جی تھے ترطالی سیتہ چوبیس سیتہ پار رکھی دی پاکستان میرا دو بھار جانا ہو یا نیر پورتہ کہیں آج ترطالی ترطالی بنائی ہے کنی سیتہ بنائی ستاک کشویر دیا دی کنی سیتہ سنتالی ساتھی آگر چوبیس سیتہ ساڑھ کو رنیا وزیر آزان جا چی منیس تر آگر اندہ چتہ کسی جم کشویر دا اور جوری پونس دا نا تک کشویر دا ہم دا سمجھ بھی لگا نہیں آئی ہے سمجھ آئی آگئی نا اور دوسری کا اسے آکھ گیا اس بھی مسلمان توس بھی مسلمان جڑے توڑے باقی معیناتی سنے رہے ہو تو بچھر دے اور اسے دنبراہ کریں اپنی پاکنے لگاندے رہے تو ایک پارٹی یا ٹرڈیشنل پارٹی یا کانگریز کرنے کبھی نیشنل کانفرنس کبھی پی ڈی پی کرنے لیکن جوڑی 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 پنچ کی اپنا ساری ملیا جوڑی ساری ملیا لیکن اس لئے انسی یہ پارٹیاں ہیاں کیلئے پاور چاہیاں انٹر ڈسٹر ریکروٹنٹ کی بانگ بین کرتا گیا اس بین کرنے یہ ہویا آج بارہ پندرہ سال تو کنچ دا گنچر بکوالدہ بچہ اسکی دا بچہ وہ کمپیٹ کرتا رہا کتھ ہے سوچے منٹسو ہے مازو اکاہ ہی چاہی رہنے والدہ مسائل دینا راجنی پاکوالدہ سالی جنی سالی جنہی شدیوڈ کاس ج میں نے رینی عالی وہ ڈاکری کرابتا جڑی شیر ہی ہوئی یہی چاہی جسی پیلس میں ہمارے دی کٹھلی گوڑی کٹھلی بیٹی ہی سامبیتی کٹھلی سکے کروڈکی مکری کروا کٹھلی دی مکری کروں یا پیشلے بارہ سال بچہ بچہ ملے نہیں ملی کہ میں آکھا کرنے میں کہاں میں کہاں گلیب بچہ مام باپ جنتے جارت پر مطلب پیر سابہ بیٹھے تھے ہمیں بیٹے لگے پیر سابہ میری دعا کرنا میرے بیٹے لگے نوکری ملے بیٹے لگے نوکری ملے پیر سابہ میں دعا کرنے لیکن میں پیر سامنوں پوچھئے تو آپ راکتے محر کسرے کرے گا پتہ نہیں کسرے محر کرے گا وہ بات ہی گل ہے دیکھیں جڑے تو اڈے کا کمیچ لکلیاں کس بولے نیل سے بارہ سال تے دیچے تیرے سارے تیرے بجر پراہ بچے بچیاں ہیں لیکن انہیں رضوشن بنائی ہے پیتیاں انہیں اگرے پر ایڈا دس پرسنٹ ہے پاڑیاں ہاں دے اس تھانی جنہیں گے مجھے بکوان دے کول تھانی ہے اسے ہی تو چیز ساتھے کے بھانکے جنگا پاڑی نے آکھا ہے کہ نہیں یہ جنگی لڑائیاں دونے جیسے کم کر دی ہیں تیری لڑائیاں ختم کرنا ہے اور ہمیں بھائی شاہد کے آکھے کھوڑا حصہ تسے ملے کھوڑا حصہ تسے ملے پاڑی لہا ساں دس دس پرسنٹ ہونے دیتے ہیں وہ جنگی جسے یہ لوگ آدھے کافر پاڑی ہے اس پارٹی نے اس لڑائیں گی کچھیں بھگا جنگی آج کچھ ساتھے بھی ہونا شروعی گی اسی طرح جوڑنے کی کوشش کی ساتھیاں کا جانبہ گام نہ کرنا ہے کہ یہ حاصل ہوکہ کیا اس کے ریلی آنے چاہیے کیا تھا وہاں ہی پٹی چاہیے نہیں بننے چاہیے انہیں چاہیے چاہیے چھوڑا جاز بھی کھوڑا چاہیے وہ کون کر سکتا ہے اگر بہبوبہ مفتی چاہیے 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 چاندیگ ماہ written کہ چاندیت ہے چاہہیے چاہہے رو profitable 허نت کم اگر بھی یہ صاحب ہوں بھی ہے کیوں کیونکہ کچھ سر ایکسپیکٹ کیسے دے انہیں ہی اتنا کچھ دیتا ہے پلٹی کا ریزرویشن دیتا ہے لیکن آج آسکتا ہے